السلام علیکم ڈیر سننٹس بلکم بیک ڈیر سننٹس لاسٹر میں نے جو ویڈیو بنائی تھی ڈی ای باغو کے لئے جس میں میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ کن کن بچوں کو پرموٹ کیا گیا ہے اور کن کن بچوں کو پرموٹ نہیں کیا گیا تو ان میں بچوں کو کافی کنفیوجن ہے تقریباً چار سو بچوں کو میں وٹس اپ پر اور اپنے یوٹیوب چینل پر ریپلائی کر چکا ہوں لیکن ابھی بچوں کو شاید سمجھ نہیں آرہی یا وہ سمجھنا نہیں چاہ رہے تو اس ویسے میں دوبارہ ان کو ایک مزید ڈیٹیل ان کو میں دینا چاہ رہا ہوں کہ آیا کہ کون کون سے بچے پاس ہوئے ہیں اور کون کون سے بچے پرموٹ ہوئے ہیں اور کن کن بچوں کو کتن کتن سپنیاں ہوں گی تو وہ پرموٹ ہو جائیں گے تو دیکھیں سب سے پہلے میں فرسٹ ایر کی بات کرنا تھا آپ کسی بھی ٹیکنالوجی سے ہیں آپ کی ڈی ای ہے اور آپ کسی بھی ٹیکنالوجی سے ہیں چاہے پرائیویٹ ہیں چاہے آپ گورمنٹ کالی سے ہیں فرسٹ والوں کو پرموٹ کر دیا گیا ہے اس کے بعد آجتے ہیں سیکنڈ والے اب سیکنڈ کی جو آپ کے بچے ہیں اگر ان کی فرسٹ میں کوئی ایک بھی سپلی ہے دو نہیں تین نہیں جانے ایک بھی ان کی سپلی ہے تو ان کو پیپر دوبارہ دینا ہوگا اس سپلی کا چاہے وہ ایک سپلی ہے چاہے دس ہیں چاہے پانچ چاہے تین ہیں ان کو کیا ہوگا وہ پیپر دینے ہوں گے اور سیکنڈ ان کی ساری کی ساری پاس ہو جائے گی سیکنڈ ان کی ساری کی ساری پاس ہو جائے گی یہ دو چیزیں آپ کو سمجھ لگے نمبر تیسی آجت ہے ہم تھرڈے کی طرف تھرڈے کے جو بچے جنہوں نے اس وقت پیپر دینے تھے اگزام دینے تھے تھرڈے کے تو ٹیپٹا نے یا پنجاب بورڈ آف ٹیکنکل ایڈوکیشن ان کے ساتھ کیا کیا ہے ان کو پرموڈ کر دیا ہے وہ تھرڈے کے پیپر نہیں دیں گے تھرڈے ان کی پاس ہے اس کے علاوہ تھرڈے کے علاوہ اگر ان کی کوئی سپلی مجود ہے چاہے وہ فرسٹ میں ہے چاہے وہ سیکنڈ میں ہے اگر ان کی سپلی چار ہیں یا چار سے زیادہ ہیں یا چار سے کم ہیں اگر تو ہیں چار یا چار سے کم تو وہ بچے پاس ہیں لیکن اگر آپ کی جو سپلی ہیں چار سے زیادہ ہیں تو آپ کو کیا ہوگا آپ کو پیپر دینا ہوں گے سپلی کے پیپر آپ کو دینا ہوں گے یہ تینوں چیزیں آپ کو کلیر ہو گئی ہیں فرسٹ والے پاس ہیں سیکنڈ والے کو پرموٹ کر دیے گیا ہے لیکن اگر ان کی فرسٹ میں کوئی سپلی ہے تو ان کو دینا ہوگی نمبر دین پر آجاتا ہے تھرڈ ایر اگر تھرڈ ایر والے میں تھرڈ ایر ان کی ٹوٹل پاس ہے لیکن فرسٹ اور سیکنڈ کے ملاک ہیں ان کی اگر چار سپلی سے زیادہ ہو جاتی ہیں تو وہ پیپر دیں گے یہ چار سے کم ہے تو وہ پیپر نہیں دیں گے یہ کلیر ہو گیا آپ کو اب آجاتے ہیں مارکس کی بات کہ جو فرسٹ والے آپ کے پرموٹ ہوئے ہیں سیکنڈ میں تو ان کے فرسٹ کے مارکس کتنے لگیں گے تو وہ جتنے مارکس اپنی سیکنڈ ایر میں لیں گے اس کے مطابق وہی پرسنٹیج کیا ہوگی فرسٹ میں لگے گی اور انڈویجلی ایک ایک سبجیکٹیو مارکس نہیں لگیں گے فرسٹ کو لیٹس پوز آپ کے ایٹی فائی پرسنٹ مارکس آئے ہیں سیکنڈ ایر میں تو ایٹی فائی پرسنٹ آپ کے فرسٹ میں لگ جائیں گے سیکنڈ میں آپ نے کہہ لی ہیں ایٹی فائی پرسنٹ مارکس لی ہیں تو فرسٹ میں آپ کے ایٹی فائی پرسنٹ مارکس لگ جائیں گے یہ کرائٹریہ ہے اسی طرح جو سیکنڈ والے تھرڈ میں پرموٹ ہوئے ہیں ان کے سیکنڈ ایر کے ریزرٹ کو دیکھا جائے گا سوری ان کے فرسٹ ایر کے ریزرٹ کو دیکھا جائے گا پریویس ریزرٹ کو دیکھا جائے گا کہ ان کی پرسنٹ ایر 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 پرسن میں اس کی کوئی سپلی ہے تو ان کو اگزام دینا ہوں گے چاہے کوئی بھی ایک سپلی ہے چاہے دس ہے چاہے پانچ ہے ان کو اگزام دینا ہوں گے اس کے علاوہ ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاتا جاؤں جو گولڈن چانس والے ہیں ان کو تین چانس مل چکے ہیں گولڈن چانس والوں کو تین چانس ملے ہیں ان کی فیس جو ہے تقریباً آٹھ ہزار روپے فیس ہے ان کی جو انہوں نے پیک ہنی ہوگی ڈیوٹا کو یا پنجاب بورڈ آف ٹیکنیکل ایجوکیشن کو اس کے پانچ کو تین چانس ملیں گے تین چانسوں میں وہ اپنی سپلی کو کلیر کر سکتے ہیں امید ہے کہ جو باتیں میں نے آپ کو بتائی ہیں آپ کو سمجھ آئی ہوگی آپ سے ریکوست میں یہ ہی ہے کہ ویڈیو کو آپ غور سے دیکھیں غور سے سنیں تو آپ کو ایک چیز کی سمجھ لگا جائے گی اور یہ ہوگا کہ آپ کو بار بار میں اس سے پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑھے گی تو ویڈیو کو کمپلیٹ دیکھا کریں آپ سکپ نہ کریں جاتے جاتے میں آپ سے یہ ہی کہوں گا اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کر لیں اپنے کلاس کے لوگ ساتھ شیئر کر لیں تاکہ ان کو پیدا ہو سکے ان کو سمجھ آ جائے کہ ایک رائٹیریہ کیا ہے اور جو ہمارے چینل پر نئے ہیں ابھی تک ان سے یہ ہی کہوں گا ہمارے چینل کو سسکرائب کر لیں اور ساتھ دیئے ہوئے بیل آئیکن پر بھی کلک کر لیں تاکہ اس طرح کی جو مزید اپ ڈیٹس ہیں آپ کو بہت سے نہیں ملتے رہیں اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ